تو یہ مختصر تعریف ہے باقی طریقہ تو سمپل ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں عمرہ مختصر تھا ہے اس میں چند کام کرنے ہیں آپ نے اور یہ سعادت اللہ نے آپ کو بخش دے ہر کام کے کرنے سے پہلے نیت ہوتی ہے جو سب سے پہلے نیت ہوتی ہے اور احرام بانتا ہے دو چادریں سبحان اللہ یہ کیسا لباس ہے جو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اپنے در کی حاضری کا دو چادریں ہیں سفید چادریں ہیں ایک نیچے باندھی ہوئی ہے ایک اوپر ڈالی ہوئی ہے اور اب یہ جا رہا ہے اس سفر پر سبحان اللہ اور ترانہ پڑتا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک 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 لاشریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والململ لا شریک لک لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں میں اللہ اے اللہ میں حاضر ہوں لا شریک لکا لبیک اور حاضر ہوں اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہوں میں اس نظریے کے ساتھ حاضر ہوں میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوں میں اس ایمان کے ساتھ کون سا عقیدہ اور ایمان فرمایا عقیدہ اور ایمان یہ دل میں لے کر حاضر ہوں کہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک کی طاقت کسی کے اندر بھی کوئی نہیں ان الحمد والنعمت لکا اس یقین کے ساتھ میں گھر سے نکل رہا ہوں کہ ساری کی ساری تعریفیں حمدیں سنائیں یہ صرف تیری ذات کو ججتی ہیں تیرے علاوہ اور کسی کو بھی یہ ججتی نہیں ہیں اس لیے کہ ساری کائنات پر نعمتیں برسانے والا بھی تو ہے ساری کائنات کو سب کچھ دینے والا بھی تو ہے ان الحمد والنعمت اللہ کا چونکہ نعمتیں دینے والا تو ہے یہی وجہ ہے کہ حمدیں بھی تیری کی جا رہی ہیں چونکہ دینے والا تو ہے یہی وجہ ہے کہ سنائیں بھی تیری کی جا رہی ہیں چونکہ کھلانے پلانے والا تو ہے یہی وجہ ہے کہ تعریفیں بھی تیری کی جا رہی ہیں اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَقَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِیْكَ لَقَا یہ جو جتنا ملک ہے ساری کائنات کا یہ جتنے آسمان یہ جتنی زمینیں یہ جتنے سیارے یہ سورج یہ شمس و کمر یہ نجوم کا واقعہ بھی یہ جتنا دن و رات یہ جتنی زمینیں اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یا اوپر ہے یا باہر ہے یہ جتنے آسمان ہیں اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے یہ جتنے نظام ہیں پارش کا نظام بادلوں کا نظام ہواوں کا نظام طوفانوں کا نظام آدھیوں کا نظام دن کا نظام رات کا نظام سورج کا نظام چاند کا نظام ستاروں کا نظام یہ جتنے نظام ہیں زمین کا نظام زمین کے اندر دریائے سمندریں پہاڑیں ندی ہیں نالے ہیں سر سبزا یہ جتنی چیزیں ہیں انسانے جنے پرندے ہیں یہ خشراتیں یہ ترندے ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں یہ جتنی مخلوقاتیں باہر ہے اوپر ہے نیچے ہیں اندر ہے زاہر ہے باطنے یہ کتنی چیزیں ہیں پرشتیں ہیں جنے نوری ہیں ناری ہیں عرشی ہیں فرشی ہیں جنگلی ہیں کوئی ہیں روئی ہیں موئی یہ جتنی ساری کائنات ہے میرا یہ عقیدہ اور ایمان لے کے میں گھر سے نکر رہا ہوں کہ ان الحمد ون نعمد لکا والملک لا شریک لکا میرا یہ عقیدہ ایمان ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے ہر چیز کو پیدا کر کے پالنے والا بھی تو ہے ہر چیز کو پال کر ہر ضرورت کے پورا کرنے والا بھی تو ہے اور ساری چیزیں دے کر جب ساری تعریفیں تیری ہو رہی ہیں اور ساری کائنات کا کرتا دھرتا تو ہے اول آخر تو ہے سمی بصیر تو ہے لطیف خبیر تو ہے ساری کائنات کا معزم و ذل تو ہے ساری کائنات کا کرتا دھرتا تو ہے بس یہی وجہ ہے کہ میں عقیدہ اور ایمان لے کے گھر سے نکر رہا ہوں اِنَّ الْحَمْدَ وَنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيقَ لَكَ تو گواہ ہو جاں یہ تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے ظالمیں جنہوں نے تیری ملک اور نعمت اور حمد کے اندر شریک بنا رکھے ہیں کوئی نبی کو شریک کرنے والا کوئی ولی کو شریک کرنے والا کوئی فرشتے کو شریک کرنے والا کوئی جنوں کو شریک کرنے والا کوئی نوریوں ناریوں کو شریک کرنے والا کوئی حضرت علی کو شریک کرنے والا کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے والا لیکن تو گواہ ہو جا کے میرا یہ ایمان ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے تُو ہر لحاظ سے پاک ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے قُلِ اللہم مالک الملک تُو تِل ملک ملتشاو قُلِ اللہم مالک الملک تُو تِل ملک ملتشاو وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن ملتشاو وَتُعِزُ ملتشاو وَتُزِلُ ملتشاو بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيِّ الْقَدِيرِ یہ عقیدہ لے کے گھر سے نکلے گا تو عمرہ قبول ہے حج قبول ہے عقیدے میں ہو شرک عقیدے میں کیا ہوگا اللہ کے علاوہ اوروں پہ بھروسہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنے والا اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے ماتھے اور پیشانی کو جھکانے والا اللہ کے علاوہ اوروں کی نظریں نیازیں دینے والا اللہ کے علاوہ اوروں سے اپنی امیدیں آسیں رکھنے والا اللہ کے سوا اوروں سے آسیں امیدیں توکل یقین بھروسے کرنے والا ایسا گندہ عقیدہ لے کر جانا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے پیسے ضائع کرنے والی بات ہے حج اور عمرہ تو ہے ہی نیری اللہ کی توحید ہی توحید کا نعرہ لگا ساری توحید ہے اگر آپ غور کرو ادھر میری طرف دیکھو گھر سے نکلائے احرام باندھائے احرام کی دو رکعتیں اس نے بطور مستحب کے ادا کر لیے ان دو رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھنا مستحب ہیں پہلی رکعت میں پڑھے قل یا ایوہ القافرون یہ ساری توحید ہیں قل یا ایوہ القافرون صورت میں نیری کیا ہے بولو تو صحیح توحید کہ اللہ ایک ہے اے کافروں لا عبد ما تعبدون تم جتنا شور مچاؤ جتنے میرے رستے میں روڑے اٹھکاؤ لا عبد ما تعبدون یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد تمہارے معبودوں کی عبادت کریں لا انتم عبدون ما عبد تم بھی نہیں کرتے نا میرے معبود کی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا تمہارے ٹھیک ہے پھر لکم دینکم ولی دین توڑے واسطے توڑا دین تے میرے واسطے میرا دین ساری توحید ہے توحید اعلان برات کیا جا رہا ہے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد اس کا نام ہی سورت التوحید ہے ایک نام سورت الاخلاص ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے سورت التوحید یاد رکھئے سورت الاخلاص کا نام سورت التوحید بھی ہے توحید والی سورت قل ہو اللہ ہوا حق وہ ایک ہے ذات میں بھی ایک ہے اور صفتوں میں بھی ہے تو میں بھی ہے تو بتاؤ جس کے اندر گند کھڑا ہے گند کھڑا ہے شرک ہے غیر اللہ کو پوجتا ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے ما فوق الاسباب غائبانا غیر اللہ سے اس کا یوں تعلق ہے کہ وہ انہی کے لیے وہ نیازیں ہیں اور وہ تعظیمیں کرتا ہے جو حق اللہ کا بنتا ہے وہ جس کے سینے میں یہ گند کھڑا ہے شرق والا وہ جتنے تک اللہ کہتے ہیں تو چادریں باندھ کر لبیک کا ترانہ پڑھ کے لا شریع کا لکا کا وعدہ نہیں کرے گا نہ اتنے تک تیرے عمرے کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتے اگر میرے گھرانے ہی تو جلدی کر پہلا کم میکا چادریں باندھ اور زبان سے یہ نعرہ لگا کہ لا شریع کا تیرا کوئی شریع کا یاد رکھیے کہ امید صرف اللہ پہ رکھے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری اور کیا ہوتی ہے کافری نبی ولی امام پیغمبر ہے فقط رہنمائی کے لیے تو پھرتے ہو کیوں دربدر حاجت روائی کے لیے کہتے ہو جب نماز میں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعیم پھرتے ہو کیوں دربدر مشکل کشائی کے لیے جب نماز میں کہتے ہو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعیم کہ عبادت بھی اکیلے اللہ کی اور غائے پانا مدد کے لیے پکار بھی اکیلے اللہ سبحان اللہ تو یہ اعلان اور عقیدہ پہلے اب شروع ہو گیا عمرے کا سفر چادریں باندھ لیں دو رکاتیں مستحب پڑھ لیں تلبیہ لبیکش پڑھنا شروع کر دی اور نیت کر لیں بس یہ ضروری ہے نیت ہو دل سے اور زبان پہ ہو لبیکش سارے رستے اب مقگا قابے میں پہنچنے تک 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 یہ یہی پڑھتا جائے سارے رستے اس کے لیے اب اور کوئی ذکر نہیں کہ یہ اور کوئی ذکر نہ 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 اور نہ کرے یہ ذکر کرے اب اس کے لیے سب سے زیادہ افضل ذکر یہی ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریق لک اب حرم میں پہنچ گیا سبحان اللہ یہ اس سرزمین پہ پہنچ گیا یہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جسے ام القرآن کہا جاتا ہے بستیوں کی ماں ام القرآن قرآن بستی کو کہتے ہیں ام ماں کو کہتے ہیں بستیوں کی یہ کس کا نام ہے یہ مکہ کا نام ہے ام القرآن قرآن میں اللہ نے مکہ کا نام بھی کئی جگہ پہ پولا یہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا جسے اللہ نے حرم بنا دیا باقی ساری کائنات ساری زمین وہاں پبندیہ نہیں وہ حلال ہے یعنی آپ درخت کار سکتے ہیں گھاس کار سکتے ہیں شکار کر سکتے ہیں لیکن وہ ایریا جو پوری گولائی میں این زمین کے درمیان میں ہے اسے حرم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حرم بولو کیا کہا جاتا ہے بولو اللہ لہویسی انشاءاللہ حرم کہا جاتا ہے یعنی اب اس کا اترام کرنا ہے اس جگہ کا عدب کرنا ہے پوری زمین حضور نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ زمین کی ناف پر ہے یہ کہاں ہے زمین کی زمین بھی دھنی تے ناف تے کعبہ یعنی پوری زمین کا جو درمیانی نکتہ ہے وہ یہی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ خانہ کعبہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تو اب اس کے دائیں بائیں کافی علاقہ میلوں تک پھیلا ہوا وہ حرم کہلا ہے احرام کے بغیر اس علاقے کے اندر آنے کی اجازت نہیں جو بھی باہر سے آئے گا کیا باندھ کے آئے گا احرام باندھ کے آئے گا عمرے کی نیت کر کے آئے گا سبحان اللہ اب احرام کیا مطلب یہ مہرم ہو گیا یعنی چادریں باندھی تلبیہ پڑھ بیا اب پبندیاں لگ گئیں شکار نہیں کر سکتا جسم کا کوئی مال نہیں کاٹ سکتا اسی طرح نا خون نہیں کاٹ سکتا خوشبو نہیں لگا سکتا اللہ جی یہ تو تیرے گھر آنا ہے یہاں تو خوشبو لگا کے آنا چاہیے تھا لیکن اللہ کہتے ہیں نئیوں میرا پندہ تو دنیا کے اندر ساری زندگی گزارے گا اپنے اپنے حالات میں رہے گا جہاں مرضی جا پنٹھن کے جا خوشبویں لگا کے جا لیکن چونکہ یہ تو آ رہا ہے میرے تر کی حاضری پر اور میرے تر کی حاضری جو ہے یہ عبدیت کے لیے ہے بندگی کے لیے سر اٹھانے کے لیے نہیں سر جھکانے کے لیے تو آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں تو ایسے انداز میں آ کہ تیرے وجود میں کسی ایک جگہ سے بھی تکبر کی علامت نظر نہ آئے بڑا ہی کس جگہ تو بھی تیرے نظر نہ آئے یہ بھی تو ایک طرح کی بڑائی ہے کہ خوشبو لگا کے بندھن کے گئے نا 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 آپ میرے تربار میں سیکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے پراغندہ حالت گرد و خبار وجود پہ لگا ہوا اسی میل کو چیل میں جب تو میرے سامنے آ کے بیٹھے گا پھر میری رحمت تیری طرف متوجہ ہوگی چنانچہ وہاں پہنچ گیا خانہ کعبہ کو دیکھا پہلی نظر میں دعا کی اس لیے کہ پہلی نظر میں اگر دعا کرے تو مستحبے کے زیادہ مقبول ہو جائے امید اللہ سے چنانچہ پہلی نظر کی دعا کے بعد اب یہ شروع ہو گیا وہ چند سنتیں ادا کرنے کے بعد وہ سنتیں جتایاں کندہ ننگا کرے تواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرے یعنی چادر جو اوپر والی ہے نا اسے نکال کے اپنے بازو کے نیچے سے ادھر ڈال دیں یہ سجا موڑا ننگا کر یہ سنت ہے ازتباع کرے اور شروع کر دے خانہ کا باقہ تواف کہو سبحان اللہ اچاک ہو جا سبحان اللہ شروع کر دے خانہ کا باقہ تواف اب جب تواف شروع کرے گا بجرِ اسود کے سامنے آئے گا یہ جنت سے آیا ہوا پتھر جو اس کا بوسہ لیتا ہے یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے آگے نہیں جا سکتا رش ہے تو فرمایا دور سے ہی دائیں ہاتھ سے یوں استلام کر اس کے بالکل سیدھ میں کھڑے ہو جا تیرا سینہ تیرا چیرہ حجرِ اسود کے بالکل سامنے ہو اور تو دور سے ہی کھڑے ہو کے گھر بسم اللہ اللہ اکبر چوم لے یہ تیرا استلام ہوگی دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ یہ کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر آنکھو توحید یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے سارا عمرہ توحید ہے یہ توحید عقیدیش نہیں تھے عمرِ قبول توحید اگر تیرے دماغ میں ایمان میں نہیں تو تیرا حج بھی قبول وہاں پھر بسم اللہ کا کیا معنی اللہ تیرے نان دی برکت نال تیری مدد نال شروع کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تھے ساری ہر شہنو شکا دیا گرا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کوئی کچھ میں آپ بھی کچھ نہیں اللہ اکبر تو ہی تو ہوئے بس بس اب تلبیہ بند وہ جو لبیک لبیک گھر سے پڑتا آ رہا تھا اب ختم اب تواف کرے ساتھ چکر پورے کرے اور جو ذکر مرضی کرے جو ذکر بشک قرآن ہاتھ میں لے لے پڑتا جائے موبائل پہ کھول لے پڑتا جائے تیسرا کلمہ پڑے پہلا کلمہ پڑے دوسرا کلمہ پڑے چوتھا کلمہ پڑے جو کہ بہت افضل ذکر ہے وہ پڑے یا اپنی بولی میں اردو میں پنجابی میں دعائیں مانگے جیسے اس دوران کوئی پابندی نہیں کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے بس یہ ساتھ چکر پورے کرنے ہیں لیکن اس حال میں پورے کرنے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے دروازے کے آگے زلیل کرنا ہے حالت ایسی ہو دل میں خیال ایسے ہو تصور ایسا ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کے دروازے کے آگے کیا کرے زلیل کرے تواف سے فارغ ہو جانے کے بعد ہر چکر پہ استلام اور آخر میں پھر ایک مرتبہ استلام ساتھ چکر اور آٹھ سلام استلام کیونکہ ایک شروع میں ایک آخر میں چکر ساتھ اور استلام کتنے ہو گئے آٹھ پیچھے ہٹ کر دو رکعت نماز ادا کریں مقامِ ابراہیم کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے کر کے لگا ہوا ہے مقامِ ابراہیم ایک پتھر پڑا ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نجانے واہو ابراہیم خلیل تُو نے جو اللہ کو دل دیا تھا تو اللہ نے تیری کتنی قدر کی تیرے دل دینے کی اللہ نے کتنی وفا کی کہ تیرے قدموں کے نشانات جو تُو نے کعبے کو بناتے ہوئے لگائے تھے تُو نے تو پتھر پہ پیر رکھا تھا اللہ تیرے قدموں کے نشانات کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا تاکہ قیابت کی صبح تک یہاں آنے والے مومنوں کو دکھایا جائے دیکھ لو جو اللہ سے وفا کرتا ہے پھر اللہ بھی وفا وادہ حق ادا کرتے اللہ بھی وفا وادہ حق ادا کی تک قدموں کے نشان سامنے لگے گا اب جب حضرت عمر حضور کے ساتھ تھے اور تواف کے دوران یہاں سے گزرے نہ حضرت عمر نے کہا حضرت جی میرا تو دل کرتا ہے یہاں دو رکعت نماز پڑھوں بس عمر تو بولتا تھا اور وہی حرکت میں آ جاتی تھی نا عمر تو ہے ہی وہ کہ عمر بولے تو قرآن بنتا ہے بس عمر نے کہا افلا نتفضو مصلا یا رسول اللہ ہی سے جائے نماز کیوں نہ بنائے یہاں دو نماز پڑھنی جائے اور اللہ نے فوری قرآن نازل کر دی اور فرمایا وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسْلَّ نفل ہیں واجب واجب ہیں یعنی پڑھنی ضروری ہے ان دو کے اندر بھی پہلی رکعت میں قلی آئی والکافرون اور دوسری میں یہاں بھی توحید فارغ ہو کر پورے حرم میں جہاں جگہ ملے پڑھ لے رش ہوتا ہے کوئی خاص جگہ نہیں کہ وہاں پڑھنی ہے جہاں جگہ ملے پڑھ لے کوشش کرے کہ مقام ابراہیم کی سید میں آکے پڑھیں اور اگر وہاں بھی جگہ نہ ہو تو یہاں مرضی پڑھ لے پڑھ لے بس دو رکعتیں تواف پورا ہو گیا اب مسنون ہے کہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود اس کے درمیان تھوڑی سی ایک جگہ ہے اتنی ساری جگہ ہے بس دروازہ اور یہ کونہ ہے دیوار کا کونہ جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے بس یہ تھوڑی سی جگہ ہے مسنون ہے سنت ہے کہ یہاں آکے چمٹ جائے اسے ملتظم کہتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں تھوڑی سی جگہ بس ایک وقت میں ایک دو بندے ہی کھڑے ہو سکتے وہاں حضور نے جب تواف کیا تھا تو آپ علیہ السلام جب ملتظم پہ آئے تھے تو آپ نے آ کر اپنا سینہ بیوار کے ساتھ چمٹ گئے ان ہاتھوں کو بازوں سمیت بھی چمٹا دیا سینہ بھی چمٹا دیا اس دائیں گال کو کبھی یوں لگاتے کبھی اسے ہٹا کے یوں لگاتے اپنے وجود کو کعبے کی بیواروں کے ساتھ چمٹا کر ملتظم پہ رو رو کر دعائیں مانگنا بھی میرے محبوب کی سنت اب یہاں سے نکلے تو زمزم پیئے کیا پیئے زمزم ایک مقدس پانی اللہ اکبر کچھ علماء تو کہتے ہیں آبِ کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے آبِ کوثر سے بھی زیادہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل اور حضور نے اس بارے میں بڑی فضیلتیں بھی بیان کی ماء زمزم لما شور بلا ہو کہ جو زمزم پیئے تو جس نیت سے پیئے تو اللہ اس کی وہ نیت پوری کر دیتا آج ہم پتنی کون کون نیت سے پیئیں گے عبداللہ بن عمر نا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑے اونچے درجے کے تابع ہیں کہتے ہیں جب میں پہنچا وہاں پہ تو بس مجھے خیال آگیا کہ یہاں تو زمزم کا کون ہے اور پانی پینا ہے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے جس نیت سے پیئے وہ نیت پوری ہوتی ہے تو کہتے ہیں بس ادھر آتے ہی شروع کر دی حدیث حدسنا ابن ابی الموالی حدسنا محمد حدسنا ابن ابی الموالی عن محمد ابن المنقدر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ماؤ زمزم لما شرب لہو وہا کذا اشرب لعطش یوم القیام کہنے لگے اللہ گواہ ہو جا تیرا نبی کہتا گیا کہ جو یہ پیئے جس نیت سے پیئے نیت پوری ہوتی اور میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت کی پیاس سے بچا میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ میدان معاشر کی پیاس سے میں بچ جاؤں اللہ اکبر کبیرہ ابن حجر جیسا محدث وہاں جا کے اپنے حافظے کی دعا کرے وہاں علم حدیث مقام پانے کی دعا کرے آج ہمیں بھی زمزم کو پیتے ہوئے ایسی دعائیں کرنی چاہیں سیدنا عبداللہ بن عباس غالبا یہ پڑا کرتے تھے زمزم کو پیتے ہوئے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم رزق بڑا وسی رزق اور ہر بیماری شسیفہ اللہ اکبر باراللہ یہاں سے نکلے اور چلے صفہ مروہ پر کدھر چلے یہ دو پہاڑی ہیں صفہ مروہ یہ وہی پہاڑی ہیں جن پہ عبراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ حاجرہ نے چکر لگائے تھے ساتھ جب بیٹا بلک رہا تھا پیاس سے اسماعیل تو اس موقع پہ پانی چونکہ نہیں تھا تو کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی کہ کہیں سے کوئی نظر آئے یا کوئی بندہ یا کافلہ کسی سے مانگو کوئی شای نہ ادھر سے اتر کے ادھر بارال کوئی نہ ملا اللہ نے یہ سنت جاری کر دی آج حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے والوں اللہ اسماعیل کو سینے سے چمٹا کر جب یہاں بیٹھی تھی اللہ کے خلیل ابراہیم کی بیوی اللہ نے ان کی بھی کتنی قدر قدر آج انہی کے طریقے کو جاری کر دیا یا چنانچہ یہ سات چکر لگائے کس کے صفحہ مروہ یہ صفحہ وہی پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے نبیر اسلام نے چالیس سال کی عمر کے بعد سب سے پہلے دن آ کر اعلان نبوت کیا تھا یہی پہاڑی تھی اسی پہ چڑھ کے میرے نبی نے کہا تھا یا یوہ ناس آئے دنیا جہان کے لوگو سلو بلکہ کہہ دو قولو لا الہ اللہ تفلے تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو چلا یہ وہی پہاڑی ہے جس پہ میرے نبی نے چڑھ کے اعلان نبوت کیا یہی پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلا پتھر میرے نبی کو لگا تھا جو آپ کے سگے چچے ابو لاحب نے مارا تھا توحید کے بیان کے جرم میں بہر اب اس پہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ صفحہ مروہ پہ جانے لگے وہاں کھڑے ہو کر استلام کر لے صحیح شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ استلام کریں اور اس پہ جب چڑھنے لگے تو میرے نبی جب چڑھنے لگے تھے تو میرے نبی اسلام جب صفحہ کے قریب ہوئے تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تھا انہ صفحہ والمروہ من شعائر اللہ یہ صفحہ مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی یاد گاریں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتائے فمن حج البیت عویعت مرف لا جناح علی ای ی توف بی ما جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دو پہاڑیوں کا تواف کرے یہ اس لئے کہ مشرقین اور وہ بھی چکر لگاتے تھے تو صحابہ نے کہا کہ وہ بھی یوں کرتے اور ہم بھی کرے تو فرمایا کوئی گناہ نہیں وہ تو شرق کرنے کے لئے کرتے تھے اور تمہیں تو اللہ نے اپنی یاد گاروں پہ توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لئے یہ بتایا چنانچہ سنت ہے کہ چرتے وقت یہ آیت پڑے اور پھر اس کے بعد تین دفعہ کہیں اللہ اکبر اور آگے چوتھا کلمہ پڑے تین دفعہ یہ کریں چوتھا کلمہ اور لا اکبر چوتھا کلمہ پھر آگے وہ دعا وہ آپ یاد کر سکتے جو جانے والے پھر اس کے بعد نیچے اتر کر چلنا شروع کر دے رستے میں ایک جگہ آئے گی سبز لائٹیں لگی ہوگی وہاں بھاگنا ہے چلتے چلتے اچانک دوڑنا ہے اللہ کہتے اس لیے دوڑو یہاں میرے ابراہیم کی بیوی حاجرہ جو دوڑی تھی بس جنہوں نے مجھے دل دے دیا تھا جنہوں نے مجھ سے وفا کی تھی میں نے ان کی یادگاروں کو بھی آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور تا قیامت زندہ رکھوں گا مروہ پہ پہنچ دل کھول کر خلوص سے دعا مانگے کعبے کے تواف کے ہر آخری چکر پر استلام ہے اور صفہ مروہ کے ہر چکر پر دعا ہے یہاں بھی ہر جک چکر پہ کھڑے ہو کے سکون سے کعبے کی طرف موں کر دعا کر دعا سارا مکمل کر لیا اب آخر میں ہے حلق حلق یہ حلق ٹینڈ کروانا یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اب نکلو اس احرام کو کھولنے کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے احرام اس کے بغیر کھول دیا تو آپ پہ جرمانہ لگ گئے آپ ایک قربانی کریں جرمانے کے طور پر پہلے اچھا اس میں ایک پورے سے اگر بال بڑے ہوں لمبے بال تو کینچی سے چھوٹے کروا سکتے ہیں لیکن اگر ایک پورے سے چھوٹے ہوں تو پھر قصر نہیں پھر حلق پھر ٹینڈ ہی کروانے نہیں حلق کروانا بال منڈوانے ہیں اور یہ جو بال منڈوانے والے ہیں نا قرآن میں اس کا کرے جس وقت رسول اللہ نے اور صحابہ نے یہ حلق کروائے تھے تو اس وقت آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بھئی حلق تو ہے لیکن اگر ہم قصر کر لیں آئے بال چھوٹے کر لیں گنج نہ کریں تو حضور نے فرمایا تھا رحم اللہ المحلقین اے اللہ سار موڑانے والوں پر رحمت فرما حضور نے دعا دی سر موڑانے والوں پر رحمت کیوں بھائی سارا کچھ لا کے آیا بالوں سے اتنی محبت ہے جب سب کچھ لگا دیا ہے اب اگر ان سے محبت ہے تو یہ بھی قربان کر دے اللہ کے رستے اے انہوں چھوٹی جیش ہے کیوں بچانے بھائی اسے بھی قربان کرتے انہوں نے پھر پوچھا تو پھر وہ بال چھوٹے کروانے والے آپ نے پھر دعا دی رحم اللہ المحلقین حلق کروانے والوں پر اللہ کی رحمت انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اور بال چھوٹے کروانے والے وال مقصرین تو حضور نے فرمایا رحم اللہ المحلقین اللہ رحمت کر حلق کروانے والوں پر مال مڑوانے والوں پر انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ مقصرین اور مقصرین کبھی تو کچھ فوائد فضائل بتاؤ نہ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے ان کا بھی نام لیا کہ اللہ ان پر بھی رحمت کریں تین دفعہ بال مڑانے والوں کے لئے میرے نبی نے رحمت کی دعا کر دی تھکتے نہیں مدینہ ابھی سارا رہتا ہے یہ تو مکہ ہوا عمر پور